بیچ میں آپ کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو اور کشمیر کی بھی تصویر صاف ہوتی ہوئی ایکزٹ پول میں اور یہاں پر آپ دیکھئے بی جے پی کے حق میں دو سیٹیں جاتی ہوئی وہیں کانگریس کو دو سے تین سیٹیں یہاں پر ملتی ہوئی لیکن آپ سب سے بڑی حیرانی کی بات ہے جو وہاں کی شیطریہ پارٹیاں ہیں وہاں پر ان کا کہیں نہ کہیں ان کی زمین کھسکتی ہوئی ان سب کے بیچ میں جو تصویر ہے جمہو کشمیر کی آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی لگاتار بہت سارے پرشن تھے اور جمہو کشمیر میں جو یہاں آٹکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں یہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس پر سب ہی کی نگاہیں تھیں ہمارے ساتھ آچارے شیکانت موجود ہیں آچارے شیکانت آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے چلیے ارون جہتی لگ صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری جی آواز مل رہی ہے ٹھیک ہے جمہو کشمیر کی بڑی دلچسپ تصویر سامنے آئی ہے اور آپ دیکھئے یہاں پر پانچ سیٹوں میں دو پر بی جے پی نے اپنی دھمک بنائی ہے اس کے علاوہ دو سے تین سیٹیں جو ہیں وہ صاف طور پر کانگریس کی لیکن وہاں کی جو کشیطریہ پارٹیاں رہی ہیں جو لکاتار دعوے کرتی رہی ہیں ان کی زمین کھسکتی ہوئی کیا کہیں گے آپ بلکل دیکھئے جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو ہے وہاں کا راجنیتیک واتہ ورن آرٹھک واتہ ورن سماجیک واتہ ورن پوری طرح سے بدلہ ہوا ہے وہاں کی جنتہ جو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہے کہ راشتر کی مکہ دھارہ میں شامل ہو کر کے ہی اپنا بھی کلیان کیا جا سکتا ہے راجے کا بھی کلیان کیا جا سکتا ہے دیکھیں بھاتی جنتہ پارٹی وہاں تلسٹ نہیں لڑی ہے اور اس کا ایک ایک اس آدھار پر بھی آپ دیکھ سکتا ہے کہ بھاتی جنتہ پارٹی جہاں اس کا اپنا جو ہے جمہو کا جو چھتر ہے وہاں بیہتر کرتی ہوئی دکھ رہی ہے اپنے پورانے جو ریکارڈ کو ہے اسی پر قائم ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے دوسری مطپور چیز یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے جو نیواسی ہے لہبک ستر سال تک جو وہاں دردن دیکھے وہاں کے لوگوں کا جیون جو دربھر ہوا تھا وہاں کے جو سماجی کو آتا ہے اور پوری طرح سے وشاکت ہو گیا تھا آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو ہے جو راشتر کی جو بنیادی جو جرورٹیں جو راجوں کو مل رہی تھی وہاں کے لوگوں کو بھی ملنے شروع ہو گئی ہے تو ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جنتہ جو ہے جو بھارت کی جو اچھا ہے بھارت کا جو جنمانس کا ایک اپنا مزاج ہے اس مزاج کے ساتھ تالمیل ہوتا ہوا ساف دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ رافٹ کی جو رافٹی رادنیتک دل ہے چاہے کانگریس تو بھاجپا ہو اسی کے طرف جو ہے اس کا اپنا جو ہے جنمت جاتا ہوا ساف دیکھ رہا ہے موٹا موٹی یہ چیز تو ساف ساف دیکھ رہا ہے کہ ہندی بیلٹ کے اندر بی جی پی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے الائنسز کو جو ایکزٹ پول سے کلیر ہو رہا ہے چاہے وہ راجستان ہو چاہے وہ ہریانہ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہریانہ تو کسانو پردیش تھا وہاں تو ڈیمیج جاتا ہونا چاہتے ہیں لیکن وہاں بھی ڈیمیج نہیں ہے دس میں سے سات سیٹے دیکھ رہی ہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے آپ کو بیہار کا دکھ رہا تھا جھار کھنٹ کا دکھ رہا تھا تو وہ ساری چیزوں میں کہیں بھی آپ ہندی بیلٹ میں چلے جائیں گے نا صرف یو پی کو چھوڑ کے میں تک یو پی کا میرے پاس آیا نہیں ہے موٹا موٹی جادہ تر سمجھ پہ آ رہا ہے کہ ہندی بیلٹ میں کوئی نقصان نہیں ہے رہی بات سدن سٹیٹس کا پینیٹریشن کا تو وہاں پہ پینیٹریشن اس لحاج کی بھی نہیں ہوئی یہ بات بھی صاف صاف دیکھ رہی ہے تو آپ حصے میں دو حصوں میں بار سکتے ہیں پہلا حصہ پورا نورت کا ہو گیا جہاں پہ بی جی پی کو کسی درگہ کوئی ڈیمیج نہیں ہے ابھی تک تو ایس ای ایگزٹ پول پہ اور سودن انڈیا میں پینیٹریشن کو لے کر ابھی تو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تین سٹیٹ بڑی کرٹیکل ہے پہلا مہاراشترا جہاں پہ جارہ تک پولٹیکل پنڈیت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیمیج ہوگا ان کو ٹھیک ہے پچھلی بار سے مقابلے میں زیادہ ڈیمیج ہوگا دوسری سٹیٹ ہے پشم بنگال جہاں پہ ڈیمیج کا ان سب چیزوں کا چیزیں چیک کرنی پڑیں گی ٹھیک اور تیسرا موٹا موٹی جو میں بولوں گا سودن انڈیا کا کمبائن ایفیکٹ ہوگا اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمیل ناڈ کے اندر دو سیٹ آئی ہیں کھاتا کھل گیا کھاتا کھلا لیکن اگریسیو کھلنا چاہیے وہ نہیں کھلا دوسرا فکر کیرل کی بات کریں وہاں پہ دکت ہو رہی ہے ابھی بھی لیکن کرناٹک بہت اچھا ہے تو کمبائن ایفیکٹس آپ کو دیکھنا پڑے گا سودن انڈیا کا تیون چوکسیز بیچ مرسا جڑ چکے ہیں مارکٹ کے ایکسپورٹس ہیں